بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ربیعت و حدری اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں قرآن پاک کی دسویں صورت سورہ یونس کا ترجمہ کروں گی سورہ یونس مکی صورت ہے اس میں 109 آیتیں اور 11 رقوں ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحمبالہ ہے علی فلام راہ یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں کیا ان لوگوں کو اس بات سے تاجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا عجر و مرتبہ ملے گا کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ سریف جادوگر ہے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے افتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی وہ یہ دلائل ان کو ساپ ساپ بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسفانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیا بھی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے آمال کی وجہ سے دوزخ ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان کے موں سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور ان کی اخری بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان باقیہ کر دیا کرتا جس طرح مفائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بٹھتے رہیں اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پوکارتا ہے لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پوکارا ہی نہ تھا ان حد سے گزرنے والوں کے عمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیایا ہے اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتی ہیں پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو اور جب ان کے سامنے ہمارے آیتیں بڑھی جاتی ہیں جو بلکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھ پہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں بس میں تو اسی کا اطباق کروں گا جو میرے پاس وہی کے ذریعہ سے پہنچا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کی عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ پاندے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاحاً فراہ نہ ہوگی اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے نہ ان کو نفع پہنچا سکے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسے چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ پاک اور بردر ہے ان لوگوں کے شرک سے اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے پھیر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے سو تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں اور جب ہم لوگوں کے اس عمر کے بعد بھی ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراں ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالنے چلنے لگتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے بل یقین ہمارے فرشتے تمہارے سب چالوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریاں میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو مبافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جنگ کا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آہرے اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تم ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے پھر جب اللہ تعالی ان کو بچا لیتا ہے تو فوراں ہی وہ زمین میں نہاق سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگو یہ تمہارے سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دے گی پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چپائے کھاتے ہیں خوب گنچان ہو کر نکلی یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونک کا پورا حصہ لے چکی اور اس کے خوب زبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بلکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا تو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کر وہ موجود ہی نہ تھی ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برامی اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ زلط یہ لوگ جنر میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو زلط چھائے گی ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا گویا ان کے چہروں پر اندیری رات کے پرت کے پرت لپیٹ لیے گئے ہیں یہ لوگ دوزف میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرقین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکہ کہیں گے کہ تم ہمارے عبادت نہیں کرتے تھے سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہارے عبادت کی خبر بھی نہ تھی اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانس کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالکی حقیقی ہے لٹائے جائیں گے اور جو کچھ چوٹ باندھا کرتے تھے سب ان پر غائب ہو جائیں گے آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو زمین اور آسمان سے رزق پہچاتا ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تو ان سے کہیے پھر کیوں نہیں ڈرتے تو یہ ہے اللہ تعالی جو تمہارا رب حقیقی ہے پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا وجہ سے گمراہی کے پھر کہاں پھرے جاتے ہو اسی طرح ان کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے آپ یوں کہیے کیا تمہارے شرکہ میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ ہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو آپ کہیے کہ تمہارے شرکہ میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائک ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سجھے پس تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے اور یہ قرآن ایسا ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی گھر لیا گیا ہو بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں اور کتاب احکام ضرور یہ تفصیل بیان کرنے والا ہے اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گرڈ لیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم بھی اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو بلکہ ایسی چیز کی تقذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے اور حنوزان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لئے میرا عمل اور تمہارے لئے تمہارا عمل تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کیا آپ بحروں کو سناتے ہیں وہ ان کو بھی سمجھ نہ ہو اور ان میں بات ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں پھر کیا آپ اندوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں وہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو وہ دن یاد دلائے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے پھر اللہ ان کے سب افار پر گوا ہے اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہے سو جب ان کا وہ رسول آتھ رکھتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو ہر امت کے لئے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت آ پہنستا تو ایک گڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مان رہے ہیں کیا پھر وہ جب آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ کے ہاں اب مانا حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو تم کو تو تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین برچائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگی اور جب عذاب کو دیکھیں گے بشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے ان کے لئے شفا ہے اور رحمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان بالوں کے لئے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس اناب اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں آپ کہہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لئے جو کچھ رزق بیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افترہ ہی کرتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جوٹ افترہ بانتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے اور آپ کسی حال میں ہوں اور منزولہ ان کے احوال آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشہول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز بڑی مگر یہ سب کتابیں موبین میں ہیں یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہے زڑتے ہیں ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا یہ بڑی کامیابی ہے اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لئے ہے وہ سنتا جانتا ہے یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکہ کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباہ کر رہے ہیں محض بیسنت خیال کی اتباہ کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے اور وہ دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے والنے کا ذریعہ ہے تحقیق اس میں دلائل ہے ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ وہ تو کسی کا محتاج نہیں اس کی ملکیت ہے جو کس آسمانوں میں ہے اور جو کس زمین میں ہے تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کی ذمیں ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ ہفترہ کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اور احکامِ الٰہی کی نصیحت کرنا باری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروزہ ہے تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکہ کے پختہ کر رو پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مخلط نہ دو پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معافضہ تو نہیں مانگا میرا معافضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں سے رہوں سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا اور جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے پھر نو علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بیچا سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا پھر اس کو مان لیتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہاتھ سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فرعان اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بیچا سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم کون تھے پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ صریح جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دازوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے اور فیرون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا اور اللہ تعالی حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے وہ مجرم کیسا ہی ناغوار سمجھے پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر کلی آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر تکل کرو اگر تم مسلمان ہو انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر تکل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لئے فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بیچی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لئے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دے اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب تو نے فیرون کو اور اس کے سرداروں کو سمان زینر اور طرح طرح کے مال دنیا بھی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب اسی حاستے دیئے کہ وہ تیری راستے گمراہ کریں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نسٹوں نہ بھوٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فیرون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں جواب دیا گیا آپ ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھیکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچے کتاب آئی ہے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا کہیں آپ خسارہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے گون کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ رہے چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائی رونس علیہ السلام کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو اس وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے تمام جوئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتی ہے یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ بے اقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہی ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کے تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہارے جان قبض کرتا ہے اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور یہ کہ اپنا رخ یخصو ہو کر اور اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرقوں میں سے نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں ہو جاؤ گے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچایا تو وجہ اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں نچھاور کر دے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے تو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا اور جو شخص بیراہ رہے گا تو اس کا بیراہ ہونا اسی پر پڑے گا اور میں تم پر مسلط نہیں کیایا اور آپ اس کی اطباق کرتے لیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بیجی جاتی ہے اور سبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا ہے الحمدللہ ادھنے قرآن پاک کی دسمی صورت سوئیونس کا ترجمہ کیا سوئیونس میں بھی اللہ تعالی نے اپنی بڑائی بیان کی کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالی نے تمام قوموں کے لیے اپنے پہمبر بیچے جو کہ اللہ تعالی کی بہی لے کر آئے جو کہ اللہ تعالی کا حکم لے کر آئے دنیا کے لیے اپنی قوم کے لیے کہ اللہ تعالی کا بتایا ہوا صحیح رستہ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا اور اللہ تعالی نے سوئیونس میں لکھا کہ چھے روز میں اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو بنا کھڑا کیا اللہ تعالی نے صرف چھے دن میں زمین اور آسمان کو بنایا اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب کی قدرت اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تمام چیزوں کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کے ساتھ ہی سو یونس میں اللہ تعالیٰ نے فیرعون کا قصہ بیان کیا کہ فیرعون کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا کہ فیرعون کے بعد آنے والے لوگ فیرعون کی لاش سے سبق حاصل کریں فیرعون کو تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کے لئے اپنے پیغمبر بیجے تاکہ وہ راہے راست پر آئیں تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بیجی اور قرآن پاک ایک بہترین کتاب ہے سب کے لئے سبق حاصل کرنے کے لئے صحیح راستہ دیکھنے کے لئے قرآن پاک میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیاند کی ہوئی ہے کہ ہمارے لئے کون سا راستہ صحیح ہے اور سوئی یونس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور انسان کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہوتا اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے حدایت مانونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں نیک راستے پر چلنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میں کل قرآن پاک کی گیار بھی صورت صورت خود کا تعدمہ کروں گی اور آج سوئیونس کی تجویے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی الفاظ غلط ادا کر دیئے ہوں کوئی الفاظ آگے پیچھے کر دیئے ہوں یا کچھ بھی غلطی کر دی ہو پڑھنے میں میں نے تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اللہ تعالی مجھے معاف کرنے والا ہے سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالی ضرور قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کی تمام دعائیں بھی سنتا ہے اور معافیاں بھی قبول کرتا ہے انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی دبتے کے لئے اچازت دیجئے کا اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سا خیال لکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ تعالی